بلاسپور ساتھ سو بیالیس عوید قبضوں پر یہ کاروائی کی گئی ہے بلاسپور میں نگم کے ذریعے چوتھا دن ہے نگم کی کاروائی کا ایکسکلوسف تصویریں ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر بلاسپور سے عوید نرمار پر برڈوزر چلایا گیا ہے قریب ساتھ سو کے آس پاس جو عوید نرمار تھے ان کو اب یہاں سے ہٹایا جارہا دھوست کیا جارہا لیکن نگم حالانکہ پوری عملے کے ساتھ پہنچا تھا اس عوید نرمار کو اٹانے لیکن لوگوں کا اسطانی لوگوں کا ویروت اسے جھیل نہ پڑا تو بلاسپور میں عدی کرمان ہٹانے کا ویروت بھی ہو رہا ہے اور میلا پارا کے لوگوں نے جم کر چکا جام کر دیا نگم کی کاروائی کا ویروت بھی کیا ہے پکا مکان دینے کی مانگ بھی کر رہے ہیں حالانکہ عوید نرمار تھا ان سبھی لوگوں کا لیکن ان کی مانگ ہے کہ ان کا اگر مکان دوڑا جارہا تو پھر انہیں دوسرا نباس دیا جائے یا دوسرا آواز انہیں ملنا چاہیے پرشاسن سے سرکار سے ان کی یہ بڑی مانگ ہے سات سو بیالیس جو عوید نرمار ہیں انہیں نگم دھوست کر رہا ہے اور اسی کی ویروت میں اس علاقے میں رہنے والے پریواروں کا یہ ویروت ہے پرمیاتی کرمن کی کاروائی کو لے کر اندولن شروع ہو گیا ہے ایک بار پھر سے جو پیڑیت پریوار ہے وہ چکہ جام کر دیا اس وقت میں رام سے تو پھول پر موجود ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ بادیت ہو چکا ہے مار گے چکی ان کی یہ مانگ ہے ان لوگوں کی کہ ان کو رہنے کے لیے مکان نہیں دیا گیا ہے اور ان کے مکانوں کو توڑ دیا گیا ہے حالات یہ ہے کہ ان کو رجگہ کرنا پڑ رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر رات گوجارنی پڑ رہے کچھ لوگ ہیں پیڑیت پریوار ان سے بھی بات کریں گے کیا ان کی مانگ ہے اور انہیں کیوں مکان نہیں دیا گیا ہے بتائیے کب سے آپ لوگ پریشان ہیں اور کیا مانگ ہے آپ لوگ ہے تین دن سے گھر سے بہار ہے ہم لوگ گھر سے بڑھتے گھر چیئے ہم لوگ چھوٹا چھوٹا بچے بہار پہ ہم لوگ گھر چیتنا چاہتے ہیں گھر کے باتے گھر تو مانگ نہیں پوری ہوئی تو پھر آج کیا ہوں یہاں پر چککا جم کرتے ہیں چککا جم کریں گے بھائی بھوک پیاس کریں گے گھر نہیں ملے گا تو آپ بتائیے کب کب سے رہ رہی ہیں آپ وہاں پہ 20 سال سے رہ رہی ہیں بھائی ہم لوگ گھر نہیں ملے ہم کو گھر کے بدلہ گھر چھوٹا مان لوگ مانگ پوری نہیں ہوگی تو دھرنا پردرسن کریں گے دھرنا پردرسن کریں گے دیکھیں یہ بڑی سنکھے میں جو لوگ ہیں اور یہاں پر رہواسی انہوں نے چککا جام کر دیا اور پول کی جو دوسری اور کے جو حصے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے چککا جام ہو گیا اور پوری طریقے سے جو یادہ یاد ہے وہ بھادیت ہے آپ لوگوں کو مکان نہیں ملے ہیں نہیں ملے بھائی ہم گھر ٹور دے وہاں پاس پیملی ہم بیٹا بہت ہم ملا کہ ایک گھر دے وہاں چار پیملی کے لیے نہیں ملے ایک پیملی کے لیے کب سے کب ملنا جدوری ہے وہاں اتنا سرکان نہیں بھائی دو روپے روزی سے مکان نہیں ملے ابھی تک نہیں ملے بھائی ابھی تک نہیں ملے یہ پیڑیت پریوار ہے جو سڑکوں پر آندولن کے لیے بیٹ گئی ہے اور ان کی یہی مانگ ہے کہ جب تک کہ انہیں مکان نہیں دیا جائے گا یہ اسی طریقے سے اندولن کریں گی بلاسپور سے نیوز ریٹن کے لیے امیش موری اور ہمارے ساتھ امیش موری اس وقت جڑ گئے ہیں امیش جب یہ عوید نرمار ہو رہا تھا یا پھر کہیں کہ عوید قبضہ ہو رہا تھا اس سے بیس سال پہلے تب پرشاسن کہاں تھا دوسرا یہ کہ کیا کوئی باتشیت نہیں ہوئی اس عوید نرمار کو اٹھانے سے پہلے پرشاسن کی کیا ان کے وستھاپن کا کوئی پلان نہیں بنایا گیا امیش پرسان جی دیکھیئے پچھلے تیس پہتیس سالوں سے یہ میلہ پارہ میں یہ چارٹیڈی کے میلہ پارہ میں یہ رہواستی رہ رہے تھے اور ان کو چندھانکی کیا گیا تھا پچھلے سال کچھ لوگوں کو لگبک چار سو پریوار کو اسوک نگر اسٹیت جو اٹھال آواز ہے وہاں سپ کیا گیا تھا لگبک گیارہ سو ساٹھ ایسے مکان ہیں جو اب دروپ سے بنے ہوئے تھے اس میں سے سات سو بیالیس مکانوں کے جو لوگ تھے ان کو ابھی سپ کرنا باقی تھا جس کو لے کر تین دنوں سے لگاتار گولڈوزر کی کاروائی دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن جو پیڑت پریوار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے جو پریوار ہیں ان کو پورا مکان جو ہے اٹھال آواز میں مکان نہیں ملے ہیں نگم پرشاسن کچھ لوگوں کو ہی ابھی مکان دیئے باقی جو بچے ہوئے لوگ ہیں لگبک پچاس سے ادھیک پریوار ان کو مکان نہیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں رج جگہ کرنا پڑ رہا ہے مندروں میں رات گجارنی پڑی چھوٹے چھوٹے بچے لے کر وہ گوم رہے ہیں جس کو لے کر لگاتار وہ مان کر رہی کہ ان کو بھی مکان دیا جائے کیونکہ آپ نے سنا کی کس طریقے جو پیڑت پریوار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب دو روپے کماتا تھا تب سے اس مکان پر رہ رہا تھا ایسے میں ان لوگوں کی بات کو سنا جانا جروری ہے اسے میں پریشانی پریواروں کی بڑھ سکتی ہے بچے بھی ہیں ان پریواروں میں مہلائیں بھی ہیں بہت شکریہ امیش آپ کا پوری جانکاری آگے بڑھیں گے اور اب خبر رائپور سے ہے نگر نگام ایسی کی بیٹھک ہوئی ہے وارڈوں کے پریسیمن کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اس ایسے میں ایسی کی بیٹھک میں رازدھانی کی وارڈوں کا اب پریسیمن ہوگا مہاپور ایجاز دھیور کا بیان ہے 2011 کو آدھار بنا کر پریسیمن کیا جائے گا SDM اور ADM کو ٹریننگ دی جائے گی ٹریننگ کے بعد پریسیمن کی پرکریہ شروع ہوگی یہ بڑے خبر رائپور نگر نگام ایسی کی بیٹھک ہوئی ہے وارڈوں کے پریسیمن کو لے کر چرچہ آج کا جو پرموک ایجنڈا تھا جس پہ چرچہ ہوئی ہے وہ پریسیمن کو لے کر تھا کیونکہ راجی سرکار کے دوارہ 2011 کے آدھار بناتے ہوئے پریسیمن کیا جا رہا ہے 2019 میں بھی پریسیمن ہوا تھا 2019 میں پریسیمن کے بعد وہ بھی 2011 کو آدھار بنا کر 2019 کا پریسیمن ہوا تھا اب 2014 25 میں بھی 2011 کو آدھار بنا کر پریسیمن اور رائپور سے آکاش شکلہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ آکاش پریسیمن کی تیاری ہے نگم کی کیا بدلاؤ ہوگا اس پریسیمن کے بعد موسیقی جی بلکل پریسیمن کو لے کر جو موسیقی کی بیٹھک میں چرچہ ہوئی ہے اور جلد پریسیمن کا کام جو ہے شروع ہو جائے گا اس کے لئے پرساسنک پرکریہ شروع کر دی گئی ہے SDM اور جو ادھکاری ہیں جڑے ہوئے انہیں تمام ادھکاریوں کو پرسکشن دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو جنہیت کا جو مددے تھے وہ جل بھراؤ کی سمسیہ کو لے کر جو موسیقی بیٹھک میں چرچہ ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ECT بس کی سیواؤں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے سڑک چوری کڑنگ کو لے کر چرچہ ہوئی ہے پرسطوں کے بیچ یہ لگتار جو ویروت دیکھنے کو مل رہا تھا کہ سہر میں جل بھراؤ کی سمسیہ لگتار دیکھنے کو مل رہا تھا اس کو لے کر بھاجپا کے پارسدوں نے پچھلے دنوں پردرسن کیا تھا جب MSE کی بیٹھا کھوئی تھی کانگریس پارسدوں کا آروپ تھا کہ انہوں پریاب بجٹ نہیں مل رہا ہے مہا پاور نے کہا کہ سرکار پریاب بجٹ نہیں دے رہی ہے اس کی وجہ سے سمسیہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی سیٹی بس سیواؤں کو لے کر کہا گیا ہے کہ ٹینڈر اور پرساسنیک پرکریہ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے سو ای سیٹی بس جو ہے وہ دھوڑے گی پورے سہر میں ستمبر تک کہ یہ سیوائیں شروع کر دی جائے گی ساتھ ہی سٹڑک چوڑی کرنٹ کا جو مددہ ہے وہ اٹھا یہ مددہ ورسوں سے بنا ہوا ہے ساردہ چونک سے لے کر تاتیا پارا چونک تک جو سہر کا مکھ جو سڑک ہے اس کو چوڑی کرنٹ کیا جانا ہے بجٹ کو لے کر سمسیہ آ رہی تھی اس کو لے کر جو مہا پاور نے الٹی میٹم بھی دیا ہے نگری نکائے منتری کو جل سے جل اس کی پرکریہ کو پورا کرے اور ساتھ دن کے بھیتر یہ کام شروع کرے تاکہ لوگوں کو سو ایدھائیں مل پائے اگر ساتھ دنوں کے بھیتر کام شروع نہیں ہوتا ہے تو کانگریس پاکش فوکس میں شہر کا دکاس ہے شکریہ آکاش آپ کا از پوری جانکاری کے لئے دنواد